پرشن میں نے ناک کے مادھیم سے ایٹروفین کی بوندوں کا اپیوگ کیا جسے میں بیس سے ادھک ورسوں سے روزے کی حالت میں اپیوگ کرتی آ رہی ہوں کیونکہ مجھے سانس لینے میں کٹھنائی ہوتی ہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے اتتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے سروپر تھم یدی ناک کی بوند گلے تک نہیں پہنچتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن یدی وہ گلے تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جتی ہے یدی یہ بوند گلے تک پہنچتی ہے اس روپ سے کی بیمار ویکتی اپنے گلے میں اس کا سواد انوبہو کرتا ہے اور رمضان کے دن کے دوران وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتا اور اس کا کوئی اپیوکت وکلپ نہیں ہے اور اس کی یہ بیماری ایسی ہے جس سے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو ایسی استطیم ہے وہ بورے آدمی جو روزہ رکھنے میں اسمرت ہے کے حکم میں ہے جس کے لیے کیول غریبوں کو کھانا کھلانا انیوارج ہے کیونکہ اللہ سر و شکتی مان کا قطن ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَتُونَ طَعَابُ مِسْكِينَ ارثات اور ان لوگوں کے لیے جو مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہیں ایک مسکین ارثات غریب ویکتی کو کھانا کھلانا ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا وہ بیمار ویکتی جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا اور پرتیک دن کے بدلے ایک غریب ویکتی کو کھانا کھلائے گا کیونکہ وہ بوڑھے آدمی کے حکم کے انترکت آتا ہے جہاں تک ان روزوں کا سنبند ہے جو گزر چکے ہیں تو اللہ کی کرپا سے آشا کی جاتی ہے کہ وہ آپ سے اسے سویکار کر لے گا اور آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاص کر جب آپ ان بندوں کا استعمال کر رہی تھی تو آپ اس بات سے انبھگ تھی کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر یہ بات بھی ہے کہ سویم اس حکم کے بارے میں ودوانوں کے بیچ مطبیت پایا جاتا ہے ودوانوں کے کتھنوں میں سے صحیح کتھنیا ہے کہ جس ویکتی نے روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے کسی چیز کا اپیوک کر لیا جب وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر کوئی چیز انیوارج نہیں ہے ہم اللہ سے پرشن کرتے ہیں کہ وہ آپ کو تیور آروگ پردان کرے اور اللہ ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے